بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیاں کیوں اللہ کی رحمت ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسلام علیکم ناظرین جاروت بن منظر نے روایت کی ہے کہ مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تو اس سے نفرت کرتا ہے اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے بیٹی پھول ہے اسے سنکھو اور اس کے رزق کے بارے میں تمہاری کفائت کی گئی ہے اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک بیٹی کے باپ تھے اور فرمایا بیٹیاں نیکیاں اور بیٹے نعمت ہیں یقیناً نیکیوں پر ثواب ملے گا اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اولاد وہ بیٹیاں ہیں کہ جو نرم برداؤ کرنے والیاں جہیز لینے والیاں ان سے رکھنے والیاں بابرکت اور جھگڑے سے پرہیز کرنے والیاں اسی طرح علی بن ابراہیم نے جاروت سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میری بیٹیاں ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو ان کی موت کی تمنا کرتا ہوگا یاد رکھو اگر تو نے ان کی موت کی تمنا کی اور وہ مر گئی تو تمہیں کوئی عجر یعنی خیر نہ ملے گا اور اللہ از و جل کی ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تو ان سے ملاقات کرے گا حالانکہ تو نافرمان ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے جو ان کی موت کے بعد ان پر گلیا کرے اور ان کے بین کرے ابراہیم کرخی نے روایت کی ہے کہ اصحاب میں سے کسی نے بیان کیا کہ میں نے مدینہ میں شادی کی تو مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم نے بیوی کو کیسا پایا میں نے ارز کی کہ آدمی جو کچھ بھی ایک عورت میں بھلائی دیکھتا ہے میں نے اس میں وہ سب دیکھی ہے مگر یہ کہ وہ مجھ سے خیانت کرتی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا میں نے ارز کی اس نے بیٹی پیدا کی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم نے اسے نامسان کیا ہے اللہ از و جل فرماتا ہے کہ تمہارے آبا اور بیٹیوں میں تم نہیں جانتے کہ کون سا تمہارے لیے زیادہ نفع دینے والا ہے اسی طرح سلمان بن جعفر جعفری ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ از و جل مردوں کی نسبت عورتوں پر زیادہ رعوف ہے اور وہ بھی ایسی عورت پر کہ جو حرمت یعنی پاک دامنی کی پابند ہو خوشی داخل کرے اللہ از و جل اسے قیامت کے دن خوش کرے گا حسن بن سعید لکمی نے روایت کی ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے کسی ایک شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے ملول سا پایا تو اس سے فرمایا تیری کیا رائے ہے کہ اگر اللہ از و جل تم پر وحی فرمائے کہ میں تیرے لئے اختیار کرتا ہوں یا پھر تم اپنے نفس کے لئے خود اختیار کرو تو تم کیا کہو گی اس نے عرض کیا کہ مولا میں کہوں گا اے میرے پالنے والے تو ہی اختیار فرما تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بس یقیناً اللہ از و جل نے تمہارے لئے اختیار فرمایا ہے پھر فرمایا کہ وہ لڑکا جسے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے عالم نے قتل فرمایا اور وہ اللہ از و جل کا کول ہے کہ بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے والدین کو بدل دیں ان کے پالنے والا جو اس لڑکے سے پھلنے پھولنے میں بہتر ہو اور رحمت کے زیادہ قریب ہو بس اللہ از و جل نے اس لڑکے کے بدلے انہیں بیٹی ادا فرمائی کہ جس کی اولاد سے ستر نبی پیدا گئے تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ کی ذات تمام والدین کے دل میں بے پناہ محبت پیدا فرمائیں آمین سم آمین ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس بارے میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بروکس میں ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ